بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو پریگننسی کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو مل جائے گا کچھ ٹپس بتانی ہے اور چار گلتیاں بتانی ہے جن سے آپ نے بچنا ہے اور ٹپس پر عمل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے نمبر ون پہ ہم بات کرتے ہیں ایسی عورتیں جو کہ حاملہ ہونے کے لیے ٹرائی کر رہی ہیں کے دنوں میں اب اولیشن کے دن سے لے کر ریلیشن بنانے والے دن سے لے کر پیریڈز مس ہونے سے پہلے پہلے عورتیں چار گلتیاں جو کہ اکسو رکات کر جاتی ہیں نمبر ون پہ عورتیں کیا کرتی ہیں زیادہ سے زیادہ سونا سٹارٹ کر دیتی ہیں زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے دیکھیں اگر آپ کو پریگننسی ٹھہر رہی ہے آپ کے اندر پریگننسی کا عمل سٹارٹ ہے تو ایک عورت کے جسم کا ٹمپریچر اباب ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے جب بوڈی ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو عورت کی بوڈی ٹمپریچر کے حساب سے اس کو تھوڑا سا ایفرٹ کرنی چاہیے تھوڑی سی ہلکی پلکی ایکسرسائز کرنی چاہیے تھوڑے سے گھر کے کام کرنے چاہیے اگر آپ حاملہ ہونے کے لیے ٹرائی کر رہی ہیں تو آپ کو گھر کے کاموں میں بھی حصہ لینا چاہیے آپ کو ہلکی پلکی ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے چہل قدمی بھی کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہیوی ایکسرسائز نہ کریں اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن نارمل کے روٹین میں آپ کو ہلکی پلکی تو ایکسرسائز کریں لیکن اگر آپ زیادہ سے زیادہ ریسٹ لینا سٹارٹ کر دیں گی تو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال مزرے صحت ہوتا ہے اگر آپ زیادہ سونا سٹارٹ کریں گی تو یہ مزرے صحت ہوگا آپ نے اس چیز سے بچنا ہے نمبر دو پہ عورتیں کیا کرتی ہیں عورتیں جب اولیوشن میں اپنے ہزبن سے ملتی ہیں اس کے بعد کچھ کنسٹرکٹیو پلز لے رہی ہوتی ہیں اب وہ کون سے گولیاں ہوتی ہیں وہ جو حمل ٹھہرانے میں ہیلپ کرتی ہیں دیکھیں اگر نیچرلی طور پر آپ کے ہزبن کے سپرم ہیلدھی ہیں آپ کا اگ ہیلدھی ریلیس ہوا ہے تو کسی گولی کی ضرورت نہیں ہے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے آپ حاملہ ہو سکتی ہیں تو طرح طرح کی جو ڈیفرنٹ آپ میڈیسنز استعمال کر رہی ہوتی ہیں تو ان میڈیسنز سے آپ نے بچنا ہے تاکہ آپ کی پریگننسی ہنڈرڈ پرسنٹ کنسیو ہو سکے آپ کو کوئی بھی نقصان نہ ہو نمبر دین پہ عورتیں کیا کرتی ہیں نمبر دین پہ عورتیں جب حاملہ ہونے کے لئے ٹرائی کر رہی ہوتی ہیں تو اوولیوشن کے دن میں تو مل لیتی ہیں لیکن اوولیوشن کے دنوں کے بعد بھی اپنے ہزمن سے ملاک جاری رکھتی ہیں اب اس صورتحال میں جب آپ کی امپلینٹیشن کا وقت آتا ہے جو کہ پیریڈز کی ڈیٹ سے چار پانچ دن پہلے کا وقت ہوتا ہے اب ان دنوں پھر عورتیں اپنے ہزمن سے مل لیتی ہیں تو اس وجہ سے آپ کی پریگننسی ڈیمج ہوتی ہے آپ کی پریگننسی ویسٹ ہو جاتی ہے آپ کا ٹیسٹ نیگیڈیو آتا ہے آپ کو پیریڈز آ جاتے ہیں آپ کہتی ہیں حمل کی علامتیں آ گئی تھی لیکن پھر بھی ہمیں پیریڈز آ گئے تو یہ آپ نے امپلینٹیشن کے دنوں میں اپنے ہزمن سے ملاک کر لیا تو آپ نے اس چیز سے بھی بچنا ہے تین چیزیں ہو گئی نمبر چار پہ عورتیں کیا کرتی ہیں ہیوی خوراک کھانا سٹارٹ کر دیتی ہیں اپنی ڈائٹ کے اندر چینجنگ لے آتی ہیں عورتیں بہت زیادہ ہیلڈی مقدار میں جو گوشت دالیں اس طرح کی اچھے چیزیں استعمال کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال آپ کے لیے مزرے صحت ہے آپ نے بیلنس ڈائٹ کا یوز کرنا ہے متوازن غزہ کھانی ہے تاکہ آپ کی پریگننسی پوزیٹیو ہو سکے حمل ٹھہرانے کے لیے کیا ضروری ہے ناظرین آپ کا حمل ٹھہرنے کے لیے صرف اور ہزبن کے سپرم ضروری ہے آپ کا انڈا ضروری ہے دونوں چیزیں اگر ہیلڈی ہیں کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے حمل کو روک سکے یعنی کہ اگر آپ ہیلڈی ہیں تو آپ کو نیچرلی پریگننسی ہو جائے گی اب کچھ ٹیپس ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے بیلنس ڈائٹ رکھنی ہے کم سونا ہے اس کے علاوہ آپ نے ملنے سے گریز کرنا ہے ایمپلانٹیشن کے دنوں میں ایمپلانٹیشن کے دنوں میں آپ نے سفر سے گریز کرنا ہے جو کہ آپ بائیک پر زیادہ سے زیادہ سفر کرتی ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کار پر سفر کرنا ہے تو ایزی ایک کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ ایمپلانٹیشن کے دنوں میں ہلکی بھوکی ایکسسائز بھی کریں ایمپلانٹیشن کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے پی لیں فروٹ کا جوس بنائیں سیو کا جوس بنائیں مینگو شیک بنائیں وہ پی لیں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا امرود ہے امرود کھائیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو پریگننسی کنسیب کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ ہوگی آپ کو میدے کا کوئی مسئلہ ہوگا قبض کا مسئلہ ہوگا تو وہ خارج ہوگا اور آپ کی جو آپ کے جسم کی جو توجہ مرکوس ہوگی وہ آپ کی پریگننسی پر ہوگی تو اسی طرح کی اچھی ٹپس کے لیے حکیم اکرام کی چینل کو لازمی فولو کر لیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ